اسلام علیکم آپ کا ہوسٹ اور سلام تار ایک دعا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ریئر سٹیٹ کے پلیٹ فارم سے ڈی ایچ اے کے حوالے سے میں ڈیفرنٹ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں آلو اور پاکستان جتنے بھی ڈی ایچ اے ہیں ان کے حوالے سے تو آج میڈ افزا ویک آج یکم سبتمبر ہے وینس ڈی کا دن ہے آج میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس وی کا جو اس وقت کا کرنٹ سنیریو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں جس میں میں ڈی ایچ اے بہاولپور کو ڈی ایچ اے کوئٹا کو اسی طرح ڈی ایچ اے ملتان ڈی ایچ اے لاہور ان چار ڈی ایچ اے کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی آپ لوگوں کے ساتھ کوشش کروں گا اس مارکٹ کے میں اس ویکنڈ کے حوالے سے تو اپنی ویڈیوز کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے سب ویور سے ریکویسٹ ہے کہ کانڈی میرے چینل کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں آپ بڑی اچھی سپورٹ ماشاء اللہ کر رہے ہیں اور میرے چینل کو شیئر کریں ہر اس شخص کے ساتھ جو کہ یہ سٹیٹ کے حوالے سے ڈیفرنٹ ٹائمز میں سرچگارہ کرتے رہتے ہیں تو چلتے ہیں ہی ویڈیو کے طرح سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈی ایچ اے بہاولپور ڈی اے بہاولپور لاسٹ ویک پورا جو تھا اس میں لاسٹ دو تین دن تھے لائک آپ کا تھسڈے فرائیڈے بہت ہاتھ ہوا بڑی تیزی کے ساتھ ان دو دنوں میں مارکیٹ نے تقریباً میریموم سائیڈ پہ چھے سے سات لاکھ رپے کا گین لیا منڈے ٹو وانے وینس ڈے ابھی تک ڈی اے بہاولپور میں کوئی اے سچ نام سپائک اوپر نظر آئی ہے ایک جگہ پہ جس طرح 40 کی بریکٹ کے اوپر ڈی ایچ اے بہاولپور کی مارکیٹ رک گئی تھی بلکل اسی طرح ڈی اے بہاولپور کی مارکیٹ 47 48 کے اوپر اس وقت سٹیگنٹ ہے مارکیٹ میں پرچیزر بھی مجود ہے مارکیٹ میں سیلر بھی مجود ہیں لیکن دونوں ایک خاص لیمٹ میں ہیں کہ جس میں کوئی اے سچ مارکیٹ کو ڈیرائیو نہیں کر رہے ہیں نہ کوئی سیلر ایسا کوئی اتنا زیادہ ہے کہ مارکیٹ نیچے آ جائے نہ کوئی اتنا زیادہ مارکیٹ میں پرچیزر ہے کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے اور مارکیٹ اوپر چلے جائے یہ ایک سٹیگنٹ مارکیٹ چل رہی ہے اسی کا جو باقی آپ کا اوورال اگر میں انڈی اے بہاولپور میں سیکٹر زی کی بات کروں تو 58 59 کی اوپر ہمیں زی بلوک کی ایک کنال کی اوپن ایفیڈیوٹ فائل مل جاتی ہے اویلیبل ہی مارکیٹ میں اس وقت جو کے لاسٹ فیو منت سے شاڈ تھی بڑی ریر مارکیٹ میں فائلز آ رہی تھی اسی طرح اس کی سیکٹر زی کا کمرشل جو ہے مین بولے وڑکا وہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے سیل کے لیے ایک پینتی سے ایک چالیس کی بریکٹ کے اندر یہ مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہی ہیں دونوں چیزیں تو یہ اویلیبل ہے اگر میں ڈی ایچ اے بہاولپور کی بات کروں اوورال پلوٹ کی تو اس جمپ کے ساتھ ڈی ایچھے بہاولپور نے جو ریسینلی فائل کے اندر آیا ہے فورٹی وان فورٹی ٹو سے لے کے فورٹی سیون فورٹی ایٹ تک ڈی ایچھے بہاولپور کی پلوٹ کے اندر بھی ہمیں پانچ سے سات لاکھ کا گین نظر آیا ہے نہ صرف آپ کے ڈی ایچھے بہاولپور کی ایک کنال کے فائل کے اندر بلکہ آپ کی جو ان کی انسٹالمنٹ والی فائل تھی پانچ مرلاکی جس کی سولہ لاکھ رپیہ بیس پرائیس تھی ڈی ایچے نے جو نکالی ہے کاسٹ آف لینڈ اس کی اوپر ہمیں اون کے اندر ٹھیک ٹھیک تیزی نظر آئی ہے لوگ چھاڑے چار سے لے کے پانچ سوا پانچ لاکھ تک لوگ اون ڈیمانڈ کر رہے ہیں اویلیبلٹی بڑی شاٹ ہے تو یہ تین چار دن جو تھے پچھلے یہ ڈی ایچے بھاولپور کے حوالے سے اچھے پوزیٹیو گزرے ہیں اب بات کر لاتے ہیں ڈی ایچے کوئٹا کی ڈی ایچے کوئٹا ہر دفعہ ایک سپائک لیتا ہے ایک سپائک لے کے اس جگہ پہ رکھتا ہے اس ٹیبل کرتا ہے پھر اپنی اگلی جو موو ہے اپنا جو اگلا پتہ ہے وہ شو کرتا ہے یہ ڈی ایچے کوئٹا کی پچھلی اسٹری رہی ہے ڈی ایچے کوئٹا نے فورٹی ٹو فورٹی تھری سے یکدہ مارکیٹ اوپر گئی فورٹی سکس فورٹی سیون کے اوپر اور مارکیٹ ایدر رکی اور تقریبا ایک ویک رکی فورٹی سیون سے ففٹی ٹو تک جانے میں صرف ایک سے دو دن لگے تھے اور ففٹی ٹو کے اوپر بھی مارکیٹ پھر تقریبا دو سے تین ہفتے ہمیں رکی نظر آئی ہے ففٹی ٹو واپس آ جاتے تھے فورٹی سیون فورٹی ایٹ کے اوپر پھر ففٹی ٹو ہمیں پندرہ بیس دن مارکیٹ نے یہ ہمیں ڈریکشن دکھائی ہے اس کے بعد پھر مارکیٹ ففٹی فائی ففٹی سکس کی اوپر تھوڑا سا رکی ہے دو چار دن یہاں سے اس نے سپائک لیا ہے سکسٹی وان سکسٹی ٹو کی تو اب پھر مارکیٹ یہاں پہ جا کے رک گئی ہے اب مجھے ایسا لگتا ہے جو میری سپیکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ففٹی ایٹ سے لے کے سکسٹی فائیو کی بریکٹ جو ہے نا یہ اس کی ایک بریکٹ ہے جس میں یہ آٹھ داس دن پندرہ دن مارکیٹ ٹریڈ ہوگی اتنی تیزی کے ساتھ مارکیٹ اوپر بھی نہیں جائے گی اور اتنی تیزی کے ساتھ مارکیٹ نیچے کریش بھی نہیں کرے گی کیونکہ مارکیٹ میں سیلر پرچیزر دونوں اس وقت موجود ہیں ہر سیلر چاہ رہا ہے کہ میری سکسٹی ٹو کی اوپر فائل سیل ہو لیکن پرچیزر چاہ رہا ہے کہ میں بیلو سکسٹی پرچیزنگ کروں تو یہ مارکیٹ میں ایک ٹرینڈ ہے سکسٹی سکسٹی فیفٹی اس کے اوپر ٹریڈ ہو رہے ہیں سکسٹی ٹو ہر سیلر کی ڈیمانڈ ہے جو کی ایک اچھی چیز ہے کہ مارکیٹ میں دونوں اویلیبل ہیں مارکیٹ ایسا کریش ہونے والی نہیں ہے مارکیٹ ایسا اتنی تیزی اوپر سپائیک بھی نہیں لے گی لیکن یہاں پہ اپنی اسٹری کے مطابق ڈی ایچ ایک کوئیٹا کو آٹھ داس دن پندرہ دن ضرور جو یہاں پہ سٹے کرے گا یہ میری ایک ذاتی سپیکولیشن ہے ذاتی ایک ناکس رائے ہے ڈی ایچ اے کوئیٹا کے حوالے سے اوورال اگر میں اس کی پروجیکٹ کی بات کروں تو یہ نوڈوٹ بہت زبردست پروجیکٹ ہے اور ڈی ایچ اے کوئیٹا میں ارلی بڑ کا آپ دیکھ لیں اس کے اندر بھی ہمیں رجان نظر آ رہا ہے وان فورٹی فائیو سے وان ففٹی کی بریکٹ کے اندر اس وقت ٹریڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں آپ کی ارلی بڑ کی فائل مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ارلی بڑ میں بھی کچھ نہ کچھ ہمیں گین ضرور نظر آئے گا دو چار لاکھ پانچ لاکھ آپ بھی گین ہمیں ضرور نظر آئے گا ڈی ایچ اے کوئیٹا ارلی بڑ کے اندر بھی یہ میری جو بھی تھوڑی بہت سرچ ہے اس کے حالے سے یہ ہے اس کے بعد آ رہے تھے ڈی ایچ اے ملتان ڈی اے ملتان اس وقت بہت ہارٹ ہوا ہے اس کے پانچ مرلا کے پلوٹ بڑی تیزے کے ساتھ سیل پرچیز ہو رہے ہیں ایون ایک کنال کے پلوٹ کے اندر بھی اب سیل پرچیز ٹھیک تھاک ہونے شروع ہو چکی ہے اس کی فائل اس وقت مارکٹ میں شاٹ ہو چکی ہے آؤٹ آف سٹاک ہے ایفی ڈیوٹ فائل مارکٹ سے ملی نہیں رہی ایلوکیشن فائل اپنا اسی کو ٹچ کر گئی ہے مارکٹ میں اویلی بیلٹی نہیں ہے پرچیزر بہت زیادہ ہے لیکن مارکٹ میں فائل کی شاٹیج ہے اسی طرح پانچ مرلا دس مرلا اور ایک کنال کے اندر بھی تیزی ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ آنے والے مہینے ڈیڈ میں ڈی ایچ اے ملتان میں ایک نیا بھوم آنے والا ہے تو وہ بھوم جو ہے وہ اپنے جو کہتے ہیں نا تفان سے پہلے کی جو خموشی اور پھر اس کے بعد ہلکی ہلکی ہوا بندہ باندھی یہ آنا شروع ہو چکی ہے اور یہ ملتان کے اندر آنے والے دنوں میں آپ کو تیزی نظر آئے گی اور ٹھیک تھاک تیزی نظر آئے گی یہ میں آپ کو بھور دی ٹائم بتا رہا ہوں وہ انویسٹرز جو کہ ڈی ایچ اے ملتان کے اندر انویسٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں وہ اسی ایک ڈائی ٹائم ہے یہ خموش بائنگ کا ٹائم ہے اور اس میں اس وقت بائنگ ہو رہی ہے آنے والا دنوں میں اس کے اندر مزید ہمیں تیزی نظر آئے گی اوورال بڑا زبردست چل رہا ہے اب آ جاتا ہے ڈی ایچ اے لہور ڈی ایچ اے لہور میں پلوٹ کی مارکیٹ تھوڑی سی جو ہے وہ سٹیبل ہے ایک جگہ پہ رک کے مارکیٹ ٹریڈز ہو رہی ہیں نہ پرائیسیز کے اندر اتنی زیادہ تیزی ہے ویسے اوورال ٹرانزیکشن ریشو ٹھیک ہے لیکن اتنی تیزی نہیں ہے جتنی کے پچھلے تین چار مہینوں میں تھی پلوٹ کے اندر اس وقت تیزی ہے ملتان ڈی ایچ اے لہور کی فائلز کے اندر سٹی نے ڈی ایچ اے فیس تھرٹین نے اپنے ایک ویک کے اندر تکبین چار سے پانچ لاکھ کا گین لیا ہے پانچ مرلا میں اور پانچ لاکھ کا گین اس نے لیا ہے آپ کے دس مرلا میں تیز ساڑھے تیز کے اوپر یہ ٹریڈ ہو رہی تھی لاسٹ ویک کے سٹارٹ میں آج اسی کا ریڈ جو ہے وہ ہے آپ کا پینتیس لاکھ پانچ مرلا کے ڈی ایچ اے فیس تھرٹین کی فائل کا ڈی ایچ اے فیس تھرٹین کی فائل کا دس مرلے کا جو آج کا ریٹ ہے وہ پچپن لاکھ روپے ہے پچاس لاکھ روپے کے اوپر یہ پچھلے آٹھ داس دن پہلے یہ ٹریڈ ہو رہی تھی تو یہ بڑی اچھی اور تیزی کے ساتھ یہ ٹریڈ ہو رہی ہیں اور یہ ایک بڑی اچھی چیز اور مارکٹ میں آویلیبلٹی بڑی شاٹ ہے اگر میں بات کرو ڈی ایچ اے فیس ٹین کی تو دس مرلا کی فائل لاسٹ دس دن سے مارکٹ میں شاٹ ہے نہیں مل رہی لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں ستا سڑھ ساڑھ ستا سڑھ اٹھ سڑھ لاکھ تک سکسٹی ایٹ لاکھ تک لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن جب پرچیزر جو ہے وہ ٹوکن لے کر جاتا ہے تو وہ فائل جو ہے وہ کنفرم نہیں ہوتی کیونکہ مارکٹ میں اویلیبلٹی نہیں ہے سیم سینریو آپ کا اس کا ایک کنال میں بھی ہے ساڑھے تری ترانوے نائنٹی تری فیفٹی نائنٹی فور کے اوپر ریٹ اس کا ایک کنال کا بھی چلا گیا ہے تو اوورال فائل کی مارکٹ جو ہے لاہور کی یہ بڑی اس وقت گرم ہوئی ہوئی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اندر ٹریڈز ہو رہی ہیں البتہ پلوٹ کے اندر ابھی اس وقت تھوڑی سستی ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے ہے چونکہ ہم سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر امنیسٹی ایکسٹینڈ نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے ریئر سٹیٹ مارکٹ جو ہے یہ پاکستان کی دوبارہ بیٹھ جائے دوبارہ اس کے اندر جو ہے وہ وہ ہمیں گرم جوشی نظر نہ آئے لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے اب مارکٹ جو ہے وہ اپنے فل فنڈمنٹل کے اوپر ٹریڈ ہو کے مارکٹ میں اس وقت پرچیزر سیلر اس وقت فل کانفیڈنس کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں اسی طرح جو ہے یہ آگے فردر بھی مارکٹ ٹریڈز ہوتی رہیں گی ڈی ایچ از اپنے پروجیکٹس کو ٹائم لی ڈیلیور کرتا رہے گا اور اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹر سلام تارڈ کو اجازت دیجئے میں پھر آپ سے اینڈ پر کہوں گا کینڈلی میں مجھے سپورٹ کریں میری اس ویڈیو کو شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے اپنا بہت خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا فی امان اللہ اسلام علیکم